چلو اندر چلو نہیں ماما میں گھر جاؤں گی کیوں تم تو کہہ رہی تھی کہ تم یہی رکھو گی آج آپ کو پتہ تو ہے شاہ نواز کی عادت کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہو جاتے ہیں تم نے تو بتایا تھا کہ شاہ نواز بیزی ہے سوکے نہ ماما میں چلی جاؤں گی ڈانیال بیٹھا بہن کو ڈرپ کر رہا ہوں ایم سوری میں سر میں درد ہو رہا ہے ڈرائیور کے ساتھ پیجتے ہیں دیکھا ماما آپ نے کس طرح موڈ آف کر کے گیا یہ جوانی کی محبت کا جوش سے کہتے ہیں ڈانیال بیٹھا ڈری آپ پیاں ہاں بیٹھا بس کمرے میں لیٹا لیٹا تھک جاتا ہوں سوچا تھوڑی دیر باہر ہوا تو ڈری آپ کمرے سے باہر نکلا کرے نا آپ نے اپنے آپ کو کیوں کمرے تک محدود کر لیا آپ آپ سر پر آئیں اس گھر کے سر پر آئیں کبھی تھا بیٹا اب تو میں ایک فالتو چیز ہوں جس کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ڈری آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں کس نے اس طرح کہا ہے آپ کو کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی خیر یہ بتاؤ تم اتنے اداس کیوں ہوں نہیں ٹھیکو ڈری آپ کچھ تو ہے بیٹا مجھے نہیں بتاؤ گے محروم میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تم جاؤ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤ تو پھر اک جاؤ شاہنے واس آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے میرے گھر سے نکال دے اول تو ایسا ہو نہیں سکتا اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو میرے گھر کے دروازے اچھا جی ایسی بات ہے تو پھر چھپ کے شادی کیوں کی میری مجبوری کو سمجھو نہ محروم میں خود نہیں چاہتا تھا کہ تم سے اس طرح شادی کروں لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہارے پیرنٹس تمہارے شادی کئی اور کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچا جی نہیں میں نے ہم دونوں کے بارے میں سوچا اب اب اس وقت کس کا فون آ گیا ساری ہاں جی ساں وہ میڈم آ گئی ہوں کون جی بیگم صاحب آلگو نا بیگم تم انہیں روکو اور جب تک میں نہ کہوں اندھر نہ آنے دینا جی سر لیکن میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں جو کہا ہے وہ کرو جیسے بھی ہو ان کو روکو یہ بہتر سر ہاں اسمت بیگم آپ کے لئے یہ پیار محبت ایک بیوکوفی سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ بات بھلا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دانیال میرا بیٹا ہے اوکے تو آپ کیا چاہتے ہیں میں اس کا رشتہ ان غریب لوگوں میں کر دوں ہاں تو غریب ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے اصل چیز تو شرافت ہے گاڑ آپ کی اس فلوسیفی سے کوئی اور تو کنوینس ہو سکتا ہے میں نے اور ویسے بھی اس گھر میں وہ ہی ہوگا جو میں چاہم گی لہذا آپ پریز جا کے سو جائے مجھے بھی ریسٹ کریں اور پھر کل کو خدا نہ خاصت آپ کی طبیعت خراب ہو گئینا تو ایک نئی مسیبت کھڑی چاہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ دو منٹ پہلے آپ مجھے جانے سے روک رہے تھے اور اب اگدم سے اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اچانک احساس ہوا ہے کہ تمہارے پیرنٹس پریشان ہو رہے ہوں گے اور اگر تمہیں دیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آئندہ ملنے میں پراؤلم بنے یہ بات چانباز یہی بات ہے نا ہاں ایکزیکٹی یہی بات ہے آؤ 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 درائیور بھی نہیں ہے میں کیسے جاؤں گی سا شکر تمہیں گیر ہو رہی ہے! وقت جاؤ ڈائبہ تمہارا انتظار کر رہا ہے Oh god ، بلا تم کیوں اچھا نہیں لگا آپ کو نہیں بہتا اچھا کیوں نہیں لگے گا لیکن تم تو آج اپنی ممی کی طرف سننے والی ہوتی ہاں لیکن آپ یہاں تھے تو میں ہمیں کی طرح فرق کر کیا کرتی ٹھیک ہے لیکن میں نے تمہیں کہا ہوا کہ جب میں گھر میں اتیلا ہوا کروں تو مجھ سے پوچھ کر آیا کرو میرے فرنڈز بھی ہوتے ہیں ہاں you know محروف کہاں رہ گئی تمہاں آفیس تھی تمہیں پتا تو ہے اب تک ہاں کام تھا کافی زیادہ اس لئے دیر ہو گئی ناکری کرتے ہوں دیر صویر ہو جاتی ہے میرے لئے پریشان ہو نہ چھوڑ دو اب کیا مطلب ہے تمہارا تمہارے لئے پریشان ہو نہ چھوڑ دیں ارے جوان بیٹی اتنی دیر تک گھر سے باہر رہے گی اور ہم پریشان بھی نہ ہو ممی آپ اب ابھی تک کٹھی میں ہیں تمہارا کیا مطلب ہے کہ جوان بیٹی گھر سے باہر رہے گی اور میں آرام سے جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤں گی بڑا احسان کی ہے اس نے گھر میں آ کے ارے مت آتی وہی بے رہ جاتی اور دیکھ لینا ایک دن ایسا ہی ہوگا یہ گھر نہیں آئے گی نصرین ایک ایسی بات ہی کر رہی ہو بچی کے ساتھ اببا دیکھیں نا اممہ مجھے فضول میں ڈانٹی جا رہی ہیں کام خواہ حصے ہو رہی ہیں اب کام تھا تو رکی تھی ایسی بات کا پتنگڑ بنائی جا رہی ہیں تم بھی خیال کرو ماں کے ساتھ بیٹا ایسے بات نہیں کیا کرتے سمجھیں بابا کام تھا تو رکی تھی نا ایسے ہی تو بھاڑ میں گیا تمہارا کام کل کو تم نے پرائے گھر جانا ہے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بیٹا ہم کیا جواب دیں گے سنو آج سے اس طرح دیر سے گھر آنا بند یہ مجھے کیا ہو گیا چاہید میں صحیح محبت کہتے ہیں پتہ نہیں تمہارے بہربالوں نے تمہیں میرے بارے میں پس بطایا ہو گئے نہیں تم ہمارے درمیان بننے والے رشتے پر سنکے شرمائی ہو گئے کاش میں تمہیں دیکھتا ہوتا تم سے بات کرتا کچھ کہتا ہمارے جیسے اچھی فیملی کے لوگ اس طرح آسانی سے کسی کو اپنی بہو بنا کے گھر نہیں لے آتے رشتہ ہونے سے پہلے لڑکی کی فیملی فیملی بیکگراند ہزاروں چیزیں کنسیدر کرنے پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے رشتہ ہوتا ہے ایسے گلی محلے کی لڑکی تو نہیں اٹھا کلا سکتے نہیں میں محروں کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں تمہیں با کراؤں تم صرف نہیں میں محروں کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ بھوک لگی ہے یار اچھا بلا دعا گھانا لے کر آئی تھی اور میں نے کھایا ہی نہیں رات کو دیکھو نو صحیح کہتے ہیں غصہ حراام ہے غصے کی وجہ سے میں نے گھانا بھی نہیں کھایا کیا کروں کیا بھوک بھوک لگی چیئی ری پیاریشی بھونک کو بھوک ناراض نہیں ہوتے اس طرح اور آپ لوگ جو مجھے ہر وقت ڈانٹے رہتے ہیں سارا اپنے حصہ ادھر 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 کا میرے پہ اتھار دیتے ہیں ہم نے اس کا بھی علاج جون لیا علاج جون لیا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اببہ نے تمہیں سینے اوریٹی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے مجھے سینے اوریٹی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی اببہ نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے مبارکو آمین شاری شہر ماما آپ دانیال سے کہیں نا کہ وہ آفیس جوائن کر لے اگر وہ آفیس جوائن کر لے تو ہو سکتا ہے کہ کہ شاہد شان آواز بھی سمبل چاہے اور مجھے اس کا پتہ چلتا رہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور ویسے بھی اگر دانیال پہ رسپونسبلیٹی پڑے گی تو وہ ایسی لڑکیوں کے چکروں سے نکل آئے گا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو میں کرتی ہوں دانیال سے بات بات نہیں ماما اسے آفیس بھیجیں اور دانیال نے آپ سے کوئی بات تو نہیں کی اس محبن نسا کے بارے میں نہیں دانیال نے تو نہیں کی لیکن تمہارے ڈیڈی بہت غصے میں تھے پاپا انہیں کس نے بتایا دانیال نے اور کس نے پھر پھر کیا آپ میں نے انہیں تو سمجھا لیا تھا لیکن دانیال کافی زیادہ اپسیٹ تھا فکر نہ کریں ماما وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو لو آگیا خود ہی پوچھ لیجئے اس سے مہرو آہ ناشتہ کر لے ٹھڑڑا ہو رہا ہے نہیں ہمیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا آفیس سے دیر ہو رہی ہے ارے چھوڑ دے نا یہ نوکری اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں ایسا کیا کہہ دیا میں نے اری بہی صحیح تو کہہ رہی ہوں اچھے اور امیر گھرانے میں تیرا رشتہ تیک کیا ہے ہاں اری کیا کہے گی دنیا انہیں کہ ان کی بہو نوکری کرتی ہیں اممہ میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی لیکن کیوں اممہ کیا ہوگے آپ کو ابھی میں نے تیار بھی انہیں بہت دیر ہو رہی ہے ایسا باتیں نہ آکے کر لیں گے ڈانیال جو کہاں چاہ رہے ہو ناشتہ نہیں کرو گے دل نہیں چاہ رہا مرم کیوں تم نے تو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا ہمیں کچھ سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا اگر تو تم یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہو کہ میں تمہاری زد کے آگے گھٹنے ٹیک دوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے جب سب کچھ جانتی ہیں آپ تو پھر انجان کیوں بن رہی ہے تینیال میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ وہ لڑکی ہماری بہو بننے کے لائک نہیں ہے پھر انہاں پھر انہاں پھر انہاں مجھے جس بکز آپ مانی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ ہر اکی عزت کی درجیاں اڑا دی پھر ہیں بد کر دیں اپنی انجی از کو جو آپ نے گریب لڑکیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کھولی ہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو جب آپ کی حقیقت کا معلوم ہوگا تو آپ کا مزاک ڈائیں گے تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو مجھے بہت اچھی طرح بتا ہے کہ میری حد کیا ہے مجھے بہت اچھی طرح بتا ہے کہ میری حد کیا ہے you don't have to tell me that thank you تم کہاں جا رہے ہو جہاں میرا دل چاہے گا میں جاؤں گا اس پہ بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں لسن تمہارے ڈائیڈی چاہتے ہیں کہ تم شاہ نواز کے ساتھ ساتھ آفیس کو دے وہ آفیس تمہارے ڈائیڈی کا ہے ان کی اپنی تو کنڈیشن اسی ہے نہیں کہ وہ دیکھ سکے اسے لیے اسے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سکے اندرستوڈ؟ یا ہی ڈائیڈی کیوں نے اس چاند سے چہرہ چون کچھ مان کیوں پڑا ہوئے آپ کو کیا میں جی ہوں گیا مارو کیا ہوا آپ کو پتا تو ہے آپ کو پتا تو ہے آج کیا ہوا ہے I don't know کیا ہوا ہے میرے گھر والوں نے میرا رشتہ تائے کر دیا ہے اتنے اونچے لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ تائے کر چکی ہو تو شادی بیا اور جہیز کے لیے کوئی روپے پیسہ تو چاہیے ہوگا سچ پوچھے تو میرا دل خبرا رہا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ جوڑ کیسے نہیں بے گا ہمارے پاس ہے ہی کیا میں نے کچھ پیسے رکھ رکھے ہیں اور اگر کچھ کمی بیشی ہوگی تو مکان گر بھی رکھ دے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حجی صاحب گھر گر بھی رکھ دیں گے تو ہم لوگ رہیں گے کہاں اور پھر بعد میں اگر کرز نہ اتار پائے تو دیکھو نسرین بیغم ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہماری بچیوں کی ہے میں نے چاہتا کہ جب وہ دوسرے گھر جائیں تو وہاں انہیں کوئی والدین کی غربت کا تانہ دے میں تمہارے ساتھ کچھ دنوں کے لئے شہر سے بہار جانا چاہتا ہوں موسیقا 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 کیسے ہو؟ میں بلکا ٹک ٹک لبنا کو پتا تھا میں پاکستان میں اسے مطاف یا نہیں ہو آو میں آدھر بیٹے بات کرتا یہ ذرا سر پہ اوڑ کے دکھا میں؟ اے اوڑ نا کتنی پیاری لگ رہے ہیں ماشاءاللہ دیرو تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی اس پہ تو ہر رنگی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ تو تم نے آنے سے پہلے بتایا تھا کنی لبنہ کو تو پتا تھا کہ میں ہی تھا ہوں انفیکٹ میں آپ کے آفس بھی آتا ہے آپ سے ملنے لیکن آپ شاید جا چکے تھے اوہ ہاں مجھے یاد آیا لبنہ نے ذکر کیا تھا اسین سے نکل گیا بلکل کافی مشروف ہوتے ہیں آج کلا کیا بتاؤ یار آفس میں کام اتنا ہوتا ہے کچھ شاد ہی نہیں رہتا مجھے اچھے بتاؤ کہ کیسے آنا ہوں گا اور اس سے پہلے بتاؤ کہ چاہ لوگے یا کافی آمم کافی گردو ہلو اسلام علیکم ہلو 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 کوئی بولی نہیں گئے اے یہ درائر کیوں کھولی ہے یہ کیا رکھا بھائے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے یہی ایتنا مہین کا سیٹ مہروب کی ڈراؤ میں کیا کر رہے کسی کو بتا چاہیے آہ سر وہ میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے اوکے 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 آپ ایسا کریں اوکے آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا جائیں میں آتا ہوں آپ مجھے اس طرح سے کیوں بھیج رہے ہیں یہ کون ہے یہ جو بھی ہے اس کو چھوڑو تم جاؤ میں ہارا ہوں جاؤ شاپش اسلام علیکم امی علیکم اسلام رکھو میں روں امی کوئی کام ہے نا تو دعا کو کہہ دے میں بہت تھکی ہی رکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے کیا ہوئے امی کیا آئے گے کیا آئے یہ ہار کس کا ہے تمہاری سائٹ ٹیبل سے ملائے موسیقی